بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم ناظرین السلام علیکم اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ کو پہلی دفعہ اپنے مال تجارت پر دوگنا نفع حاصل ہوا تھا اس وقت شام یمن کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تجارتی منڈی تھا اس لیے جب بھی شام کی طرف کوئی کافلہ جاتا تو عرب کے ہر تاجر کی یہ کوشش ہوتی کہ وہ اس کافلے کا حصہ بنے چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کے لیے روانہ ہوئے تو یہ کافلہ کافی بڑا کافلہ بن گیا تھا کافلہ روانہ ہوا خاندان بنو حاشم کے جو لوگ پیغمبر اسلام کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے وہ سب خدا حافظ کہہ کر واپس ہوئے جناب ابو طالب اپنے گھر کی جانب چلے اور یہ کافلہ مکہ سے باہر نکلا ابو جہل کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بڑا کافلہ ہے راستے کی مشکلات بہت زیادہ ہیں اتنا سامان تجارت لے کر پہلی مرتبہ ہم جا رہے ہیں اور اس راستے کے بارے میں معلوم ہے کہ خطرناک راستہ ہے چنانچہ بہتر ہے کہ اپنا کوئی سردار مقرر کر لیا جائے جس کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر کافلے کے آگے آگے چلے تاکہ راستے میں جو پریشانی آنے والی ہے اسے پہلے سے اندازہ ہو جائے اور وہ پیچھے کے کافلے کو اطلاع بیجتا رہے کہ اس طرح آنا تیزی سے آنا یا آہستہ سے آنا فلان چیز کا احتمام کر کے آنا یہ ساری خبریں وہ دیتا رہے کافلہ بڑا طویل کافلہ ہے جب سرداری کا مسئلہ آیا ہر قبیلے نے اپنا ایک نمائندہ پیش کر دیا لیکن جن نمائندوں کے نام پیش ہوتے رہے کسی کو اعتراض نہ ہوا ایک طرف سے ابو جہل کا نام آیا ایک طرف سے ابو سفیان کا نام آیا ایک طرف سے حارس کا نام آیا یہ سارے نام آ رہے ہیں اور ابھی اس پر بحث ہونے والی ہے لیکن جناب خدیجہ کا غلام میسرہ جسے اس سفر میں ایک خاص مقصد کے تحت بیجا گیا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر اپنی مالکہ کو یہ رپورٹ پیش کرے کہ اس نے رسول کو کیسا پایا جب میسرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ میں ان تمام ناموں کو مسترد کرتے ہوئے جناب خدیجہ نے جس کو مقرر کیا ہے اس کا نام پیش کرتا ہوں ایک مرتبہ ابو جہل کے ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا خاندان بنو حاشم جو پیغمبر اسلام سے ہٹ کر اپنا مال تجارت لے کر اس کافلے میں شامل ہے ان کا ووٹ بھی پیغمبر اسلام کے نام پہ گیا میسرہ بھی پیغمبر اسلام کا نام پیش کر رہا ہے جس کا سامان تجارت اس کافلے میں سب سے زیادہ ہے اب یہ دو ووٹ ہو گئے ابو جہل نے جب یہ دیکھا کہ باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سب مسترد ہو جائیں گے تو اس نے تلوار نکال لی اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا اگر عبداللہ کے یتیم کو سردار بنایا گیا تو ہم اپنی تلوار اپنے سینے میں اتار کے خودکشی کر لیں گے یہ ذلت و رسوائی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی کہ اس کی قیادت میں ہم سفر تیہ کریں جناب حمزہ جو خاندان بنو حاشم کے نمائندے ہیں واضح رہے کہ رسول خدا اس وقت خاندان بنو حاشم کے ساتھ نہیں ہیں وہ جناب خدیجہ کی جانب سے آئے ہیں مگر جناب حمزہ کے جو جناب ابو طالب کی غیر موجودگی میں بنو حاشم کی نمائندگی کر رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور ہم عمر ہیں اور دوسرے رشتے سے وہ آپ کے دودھ شریک بائی اور بچپن کے دوست بھی ہیں انہوں نے آگے بڑھ کر تلوار نکال لی اور ابو جہل سے کہا کہ خبردار اگر تُو نے میرے بتیجے کی شان میں کوئی گستاخی کی تو یہی پہ خون کی ندیاں بہ جائیں گی پیغمبر اسلام آگے بڑھے چچا سفر کی ابتدا میں فتنہ و فساد سے آغاز کرنا مناسب نہیں ہے ایسا کریں کہ اس مسئلے کو مفاہمت سے سلجا لیتے ہیں آدھا دن قیادت ایک کے ہاتھ میں رہے اور آدھا دن دوسرے کے ہاتھ میں ابو جہل نے سوچا کہ پہلا جو دن کا حصہ ہے صبح سے دوپہر تک اس کے اندر ہمیں آگے رہنا چاہیے اس لیے کہ اس وقت انسان تھکن اتار چکا ہوتا ہے طاقت زیادہ ہوتی ہے اس وقت ہم آگے رہیں گے اور دوپہر سے شام تک جب تھکن بڑھ چکی ہوتی ہے اس وقت ہم پیچھے رہ کر آرام کریں اور عبداللہ کے یتیم کو اس وقت کافلے کے آگے آگے رہ کر سارے کافلے کی حفاظت کرنا پڑے پیغمبر اسلام اس کی اس شرط کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ معاملہ تیپ آ جاتا ہے چنانچہ کافلہ چلنے لگا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سفر کی تمام مشکلات حل ہوتی جا رہی ہیں اس وقت مکہ کے لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ یہ یتیم آگے چل کر نبی یا رسول بن سکتا ہے لیکن سب نے یہ محسوس کر لیا کہ یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہے اس کے ساتھ ضرور کوئی غیبی طاقتیں ہیں لیکن چونکہ لوگوں کو نبوت کا ہلکا سا شائبہ تک نہیں تھا اس لیے یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ کیا ماجرہ ہے تاریخ بتاتی ہے کہ اس کافلے نے ایک یا دو منزلیں تیہ کی ہوں گی کہ ایک ایسے مقام پر یہ کافلہ پہنچا کہ ایک جانب پہاڑ تھے اور دوسری جانب ہموار میدان تھا کافلے ہموار میدانوں سے گزرا کرتے ہیں لیکن پیغمبر اسلام رک گئے اور جناب خدیجہ کے غلام میسرا اور خاندان بنو حاشم کے افراد کو جمع کر کے کہا کہ شام کا وقت ہے ہمیں آرام کرنا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ اس میدان میں آرام نہ کریں بلکہ پہاڑ کی جانب چلے جائیں ہمیں ان پہاڑیوں پر چڑھ کے آرام کرنا چاہیے یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی عجیب و غریب تجویز بن گئی کہ اتنے سارے اونٹ اور اتنا سارا سامان سفر میدان سے ہم اس کو پہاڑ پر لے جائیں اور صبح پھر واپس سب کو لے کر آئیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے لیکن چونکہ یہ شام کا وقت تھا اور پیغمبر اسلام اس وقت سردار کافلہ تھے چنانچہ کافلے والوں کو آپ کی بات ماننا پڑی لیکن سارے پریشانی کے عالم میں ہیں اور ابو جہل کا پروپیگنڈا جاری ہے کہ دیکھو جسے ہم نے سردار بنانے پہ اتفاق کر لیا ہے یہ تو بلا وجہ ہمیں زہمت و پریشانی میں ڈال رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ باقی سب تو پیغمبر کے ساتھ بسد مشکل ان پہاڑیوں پہ چڑ گئے اگرچہ حیران تو تھے کہ یہ پہاڑیاں جن کے بارے میں ہم یہ سوچ رہے تھے کہ سارے سامان کو لے جانا ناممکن ہے مگر اتنی مشکل بھی یہ پہاڑیاں ثابت نہ ہوئیں کوئی ایسا راز کوئی ایسا موجزہ ہے درمیان میں کہ اتنی آسانی سے ہمارے اونٹ ان پہاڑیوں پر چڑ گئے لیکن بہرحال پھر بھی کچھ زہمت تو ہوئی کافلے میں سے ایک سردار اکڑ گیا کہنے لگا کہ ہرگز نہیں میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ میں فقط ایک ناتجربہ کار نوجوان کی باتوں میں آ کر اپنے چار سو اونٹوں کو پہاڑیوں پر چڑھاؤں تمہیں کیا ہو گیا ہے تم میں سے ہر ایک پچیس پچیس اور پچاس پچاس سفر کر چکا ہے اور اس کے باوجود اس وقت ایک ایسی غلطی کر رہے ہو مگر پیغمبر اسلام مشورہ دے چکے ہیں اور کافلے کو بہرحال پیغمبر اسلام کے مشورے پر عمل کرنا پڑا لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ ابھی کافلہ اوپر پہنچا ہی تھا اور خیمے تک نہ لگائے گئے تھے اونٹوں تک کو نہ باندھا گیا تھا کہ اس علاقے میں ایک دم سے بادل آئے اور اتنی مصلہ دار بارش ہوئی کہ سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سردار جو اپنے چار سو اونٹ لے کر میدان میں بیٹھا تھا وہ اپنے چار سو اونٹوں سمیت پانی کے اس دہرے میں بیٹھا ہوا جہنم واصل ہو گیا اور ہر ایک حیران و پریشان کہ اس راستے سے ہم پہلے بھی گزرے تھے مگر اندازہ تک نہ تھا کہ یہاں پہ کبھی سیلاب بھی آ سکتا ہے اور پھر یہ آج سیلاب آیا اور آج ہی ہمارے سردار نے ہمیں پہاڑی پر چڑھنے کا مشورہ دیا ابو جہل کے گروپ کے علاوہ سارے کافلے کے لوگوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ جسے ہم نے سردار بنایا ہے وہ انتہائی دانشمند ہے ہمارے فائدے کا خیال رکھتا ہے ایک احترام رسول دلوں میں پیدا ہونے لگا یہ سب دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد پھر ایک پریشانی کا مرحلہ آ گیا چار دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور سیلاب کی کیفیت تاری رہی چاروں طرف پانی کھڑا ہو چکا ہے فقط وہ راستہ محفوظ ہے کہ جہاں سے یہ لوگ آئے تھے میسرہ جیسا شخص بھی گھبرا گیا اور رسول سے کہتا ہے کہ اے سردار کافلہ اتنی بارش ہو گئی ہے اور اتنا پانی جمع ہو گیا ہے کہ اب آگے جانے کا راستہ تو بند ہے اور آثار یہ بتا رہے ہیں کہ مہینہ دو مہینے لگ جائیں گے اس راستے کو کھلتے ہوئے صرف واپسی کا راستہ جس سے ہم آئے تھے وہ راستہ کھلا ہوا ہے یہیں پہ اس سفر کو ختم کریں واپس مکہ چلیں اور ایک آدھ مہینے کے بعد دوبارہ آئیں اس لیے کہ اگر یہاں پہ ایک مہینہ قیام کر لیا تو بے انتہا نقصان بھی ہوگا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کی حالت بھی تاریح ہو جائے گی پیغمبر اسلام خاموش ہیں اور خاموشی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا جواب میں کل دوں گا شام کے وقت یہ بات ہوئی اور اگلی صبح کا وقت آیا پیغمبر اسلام خاندان بنو حاشم اور جناب خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا اور دور تک پانی ہی پانی ہے اور پیغمبر اسلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کر لے ہم اسی مقام سے گزریں گے سب حیرانوں پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے کہ سیلابی پانی دریا کی صورت میں ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا اور وہیں کھڑا ہے اور پیغمبر چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کے آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی اور روایت یہ ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کے گیا کہ اس کے موں میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی اور جیسے ہی وہ لکیر بنی ایک راستہ سا بن گیا پیغمبر اسلام نے اعلان کیا جو بھی اس وقت بسم اللہ و بللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے آئے اور دیکھیں کہ کس آرام سے اس مقام سے نکل جاتا ہے لیکن یہ ایک ایسا اعلان ہے کہ جس پر عمل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے کہ کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالے پیغمبر یہ منظر دیکھتے ہیں اگرچہ اس وقت پیغمبر کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار کافلہ ہے آگے اسے بڑھنا ہے کہ اس کا حق بھی ہے اور اس کا فرض بھی مگر پیغمبر نے جب اسے خاموش دیکھا تو اس سے کہا کہ اگر تو آگے نہیں بڑھتا تو میں آگے جاؤں گا اب وہ خاموش ہے نہ ہاں کہہ سکتا ہے نہ نہ کہہ سکتا ہے لیکن اس کی خاموشی کو دیکھ کے پیغمبر اسلام بسم اللہ و بللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے اور پیغمبر کے ساتھ پیغمبر کا سامان تجارت ہے یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا کافلہ حیران ہو گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی نہ پہنچ سکا پنڈلیوں تک پانی رہا اور پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو تیہ کر کے دوسری جانے پہنچ گئے یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا کافلہ ایک ساتھ کتار بنا کر کھڑا ہو گیا سب کو پریشانی ہے کہ ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے سامان تجارت خراب ہو رہا ہے سب کے سب لوگ آگے بڑھ گئے صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا کہا کہ میں بسم اللہ کیوں کہوں میں کہوں گا بسم لاتو والعزا لاتو عزا کے نام سے یہ کہہ کے آگے بڑھا حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ اس انداز سے آگے بڑھ رہا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ لوگ ہیں اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں یہ سب کے سب خیریت سے جا رہے ہیں اور ایک دم سے یہ پانی میں داخل ہوا اور ایک سیکنڈ کے اندر یہ پانی میں ڈوب چکا تھا اس منظر کو دیکھنے کے بعد کافلے کے ساتھیوں کے دلوں پر اور اثر ہوا کہ اس نوجوان میں کچھ خصوصیت ہے لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ رسالت و نبوت کا بھی کچھ تصور نہیں ہے خیر تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کافلہ اس پانی کو تیہ کر کے اپنے اس راستے پہ آ گیا جو شام تک لے جانے والا ہے اب ابو جہل انتہائی بے چین ہے اور تھوڑی دور یہ لوگ چلے ابو جہل اب آگے ہو گیا ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کون آ گیا ہے اب یہ پرانا زمانہ تھا پانی کے ذخیرے تو ساتھ ہوتے نہیں تھے راستے میں جہاں جہاں کون ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا اس کون سے پانی لیا اور یہاں سے آٹھ گھنٹے کی مسافت پر اگلا کون آئے گا تو آٹھ گھنٹے کا پانی لے لیا زیادہ پانی نہیں لے سکتے تھے کیونکہ سامان تجارت والے اونٹوں کے علاوہ کوئی اضافی اونٹ نہیں ہوتے تھے کہ جن پر پانی رکھا جا سکتا لہٰذا اندازہ سے لوگ چلتے تھے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد کون ہے تو آٹھ گھنٹے کا پانی لے لیا اگر ایک دن کے بعد کون ہے تو چوبیس گھنٹے کا پانی لے لیا اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں وہ پہلے دیتا رہے ابو جہل آگے جا رہا ہے اور اسے معلوم ہے کہ کتنا پانی ان لوگوں کے پاس ہے کافلہ چلتا رہا ابو جہل سوچ میں پڑا ہوا ہے کہ میں کس طریقے سے عبداللہ کے اس یتیم کا خاتمہ کروں کہ جس کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی ورنہ اس سے پہلے جس کافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس کافلے میں کوئی اور سردار بنتا ہی نہ تھا یہ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا ہے آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا آخر اس نے ایک ترکیب سوچی وہ یہ کہ کافلے کے پیچھے والے لوگ تو وقت کے حساب سے پانی جمع کر کے آ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آٹھ گھنٹے کے بعد کونہ آنے والا ہے تو پانی کو اس حساب سے خرچ کر رہے ہوں گے اس نے سوچا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر کونہ کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ کسی کو پتا بھی نہ چلے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب پورا کافلہ یہاں پہ آئے گا تو انہیں پانی نہ مل سکے گا اور اس کونہ کے بعد چوبیس گھنٹے کے بعد پانی دستیاب ہوگا تو چوبیس گھنٹے میں وہ پیاس کے عالم میں مر جائیں گے اچھا ہے یہ سب لوگ مر جائیں کیونکہ اب مکہ واپس جانے کے بعد عبداللہ کے یتیم کا جو احترام ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے کیونکہ ابو جہل دیکھ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام پورے کافلے کی جان بچا چکے ہیں اس سیلاب سے اور مکہ جا کر جب یہ پورا کافلہ یہ واقعہ سنائے گا تو ان کی کتنی عزت و احترام ہوگا اس نے سوچا کہ چاہے باقی لوگ بھی مارے جائیں مگر عبداللہ کے یتیم کو تو مکہ تک زندہ واپس نہیں جانے دینا یہ سوچنے کے بعد اس نے کونہ سے پانی لیا اور پانی لینے کے بعد کونہ کو بند کر دیا اور تیزی سے بڑھتے ہوئے دو گھنٹے کی مسافت پر آگے جا کے بیٹھ گیا ایک غلام کو پانی کی مشک دے کر یہاں پہ بٹھا دیا کہ یہاں پہ بیٹھے انتظار کرتے رہو اور جب تم یہ منظر دیکھو کہ عبداللہ کا بیٹا تڑب تڑب کے پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آ کے مجھے یہ خوشخبری سناؤ میں تمہیں آزاد کر دوں گا خود آگے بیٹھا انتظار کر رہا ہے کہ اب میرا غلام آئے گا لیکن جب غلام آیا تو ابو جہل نے دیکھا کہ وہ خوشی کے عالم میں نہیں آ رہا کہ میں یہ خوشخبری ابو جہل کو پہنچاؤں اور آزاد ہو جاؤں بلکہ وہ بڑا گبرایا ہوا ہے اور آتے ہی کہتا ہے کہ آقا یہ آپ بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں آپ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر خداوں کا سایہ ہے اپنے غلام کے موں سے پیغمبر اسلام کی تعریف سن کر اس کی حسد کی آگ اور بڑک اٹھی اور اسے کے عالم میں کہتا ہے کہ کیا بکواز کر رہے ہو میں نے تمہیں کس کام کے لیے بیجا تھا اور تم آکے قصیدہ پڑ رہے ہو ہوا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہا کہ جس وقت میں نے اس کافلے کو آتا ہوا دیکھا تو مجھے یہی توقع تھی کہ وہ لوگ پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کہ کنواں نہ ملنے پر ہر ایک گھبرات ہو گیا لیکن عبداللہ کا یتین آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے کافلے کے ساتھیوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا یہ کہہ کے وہ آگے بڑھا اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور پھر ایک مرتبہ زمین کو ٹھوکر ماری اور زمین سے تازہ پانی کا چشمہ ابل پڑا اور سارا کافلہ خوشی کے عالم میں اس کے قدموں پر گر پڑا اس کے ہاتھوں کو بوسا دینے لگا ہر ایک کی زبان پر اس کی تعریف تھی ابو جہل اس وقت انتہائی پریشانی اور ندامت کی حالت میں ہے کہ وہ کس طرح اپنے کافلے کا سامنا کرے پریشانی کے عالم میں آگے بڑھا جا رہا ہے روایت میں ہے کہ شام کی سرحد کے قریب ایک مقام پر اس کا اونٹ خجور کے ایک درخت کے قریب سے گدرا کہ اچانک اس خجور کے درخت کی اوٹ سے ایک انتہائی خوفناک اجدہہ نکل کے اس انداز سے آگے آیا کہ ابو جہل کا اونٹ بڑھک کے بھاگا اور اس نے ابو جہل کو زمین پہ گرایا اس کی پسلیوں میں انتہائی شدید چوٹ آئی اور اس کا اونٹ در کے مارے سہرہ میں پرار اختیار کر جاتا ہے ابو جہل گبرا کر اپنے ساتھیوں سمیت ایک گھنٹے کی مسافت پر پیچھے چلا گیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا نے ہمیں عبداللہ کے یتیم کو نقصان پہنچانے کا ایک موقع اور دیا ہے یہیں ٹھہر جاؤ اور دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں ایک گھنٹے کی مسافت پر ٹھہرا ہوا ہے یہاں تک کہ وہ پیچھے کا کافلہ آیا اور ابو جہل سے آکے مل گیا ابو جہل سے پوچھا کہ کیا بات ہے تم تو سردار ہو تمہیں تو آگے آگے رہنا ہے انتظار کس بات کا کر رہے ہو ابو جہل ہاتھوں کو جوڑ کر آگے بڑھتا ہے اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ کر کہتا ہے کہ اے عبداللہ کے یتیم میں نے بڑی غلطی کی تھی کہ تیری موجود کی میں اس کافلے کی سرداری سنبھالی تھی مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسی ہماکت کر رہا ہوں تیرے آگے کسی کو حق ہی نہیں ہے اب آج سے میں بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ تُو پورا دن اس کافلے کا سردار ہوگا اور ہم لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے تم آگے آگے چلو گے اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس خوشی کے عالم میں آگے بڑھے پیغمبر اسلام سے گلے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو جہل جیسا دشمن بھی تمہاری عزت و عظمت کا اعتراف کر رہا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ چچا آپ ابو جہل کی باتوں میں نہ آئیے اس میں دھوکہ اور فریب محسوس ہو رہا ہے اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ابو جہل نے اس طرح اپنے آپ کو بدلا ہے آپ لوگ ٹھہریئے میں چل کے دیکھتا ہوں اب پیغمبر اسلام آگے آگے ہیں کافلہ پیغمبر کے ساتھ ساتھ ہے مگر تھوڑے فاصلے پر ہے تاکہ اگر کوئی اس قسم کا واقعہ پیش آئے تو کافلے والے محفوظ رہیں اور ابو جہل اس خوشی کو اپنے سینے میں چھپائے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے چنانچہ ایک وقت آیا کہ پیغمبر اسلام کا اونٹ اسی خجور کے درخت کے پاس پہنچا اور وہ خوفناک اجدہا اس کی اوٹ سے پہلے کی طرح باہر نکلا پیغمبر اسلام کا اونٹ ڈر کے مارے فرار اختیار کرنا چاہتا ہے کہ پیغمبر نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور کہا کہ ٹھہر جا اور ادھر اس اجدہے کو دیکھا اور کہا کہ تُو کون ہے کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ مخلوق خدا کو عذیت پہنچانے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ اجدہا ایک مرتبہ گبرا کے کہتا ہے کہ آپ کون ہیں کیا مکہ سے آ رہے ہیں کہا کہ ہاں میں مکہ سے آ رہا ہوں مگر تُو نے یہ سوال کیوں کیا اب یہ گفتگو ایک ایسی زبان میں ہو رہی ہے کہ کافلہ سمجھ نہیں رہا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے مگر وہ لوگ یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں کہ اجدہا اونٹ کے پاس کھڑا ہے اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا ہے پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ تُو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا اس نے کہا کہ آپ کے شہر مکہ میں عبداللہ کا ایک بیٹا ہے وہ اس وقت کہاں ہوگا پیغمبر نے کہا میں ہی وہ ہوں اجدہا کہتا ہے کہ میں تو بڑے طویل عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا تھا میں جنوں کا سردار حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل خدا کے ہاتھ پر ایمان لائیا تھا ایمان لانے کے بعد میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خواہش تحر کی تھی کہ آپ مجھ سے میری شفاعت و بخشش کا وعدہ کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ گناہگاروں کی شفاعت کا حق میری اولاد میں میرے ایک بیٹے کو ملے گا جو مکہ میں ہوگا عبداللہ کا بیٹا ہوگا اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا اس کا انتظار کر جب وہ آ جائے تو یہ درخواست اس کے سامنے پیش کرنا پیغمبر اسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اجدہے کے سر پر رکھا جا میں نے تجھ سے تیری شفاعت کا وعدہ کیا مگر اب اس راستے کو چھوڑ کے چلا جا اجدہہ تو واپس چلا گیا کافلہ پیغمبر کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرہ تھا اب پیغمبر اسلام ساری بات تو نہیں بتا سکتے کیونکہ ظاہری طور پر اعلان نبوت میں پندرہ سال ابھی باقی ہیں تو یہ رازے نبوت تو ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے البتہ آپ کافلے والوں کو کہتے ہیں کہ اگر اس سے پہلے تم اس راستے سے گزرے ہو اور اس اجدہے سے ڈرے ہو تو اتمنان کر لو کہ اب اس کے بعد یہ کسی کے راستے میں نہیں آئے گا ایک ایک منظر کافلے والوں کو حیران کر رہا ہے حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ اپنی رپورٹ تیار کر رہا ہے اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے یہاں تک کہ تھوڑے دنوں کے بعد یہ کافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا اور شام سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آج شام، اسرائیل، پلسطین، اردن اور لبنان شامل ہیں اب یہاں پہ روایت یہ ہے کہ جس راستے سے یہ کافلہ گزر رہا تھا اس راستے پہ ابو جبیر نامی ایک راہب کا سومعہ یعنی عبادتگاہ تھی وہ اپنی عبادتگاہ میں مصروف عبادت تھا اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ اس سارے علاقے میں سب اس کے شاگیرد تھے اور اس کا احترام کرتے تھے زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی بنائی تمزور ہو چکی تھی اب یہ زیادہ کیا پڑھتا تھا زیادہ کس بات پر روتا تھا اس بارے میں روایت ہے کہ اس کے پاس تورات و انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا مسلسل یہ اس کو پڑھتا ہے مگر ساری کتاب تو نہیں تورات کے اس حصے کو اور انجیل کے اسی حصے کو جس میں پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر دی گئی تھی پیغمبر کی نشانیاں بتائی گئی تھی دن ہو رات ہو مسلسل وہ پڑھتا ہے اور روتا جاتا ہے اور بار بار کہتا جاتا ہے کہ کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے جو تہامہ سے یعنی مکہ کے علاقے سے نبوت و کرامت کا تاج سر پہ رکھے اس طرح نکلے گا جس طرح مشرق سے آفتاب نکلا کرتا ہے ارے کوئی ہے جو میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بینائی کی یہ قیفیت ہو گئی ہے کہ تقریبا نابینا کے برابر ہو گیا اس وقت اپنے شاگردوں کو جمع کیا کہا کہ بس اب میرا ایک حق ادا کرتے رہنا میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قافلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا راہب گھبرا گیا کہ یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی اور باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور آ کے کہتے ہیں کہ اے ہمارے استاد محترم حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیت ہے قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس قافلے کی طرف سے کہ آپ نے دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا راہب گھبرا کے کھڑا ہو گیا کہا کہ یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی بادل کا سایا اور چہرے کا نور ایسا لگ رہا ہے کہ آج میری وہ براد پوری ہونے والی ہے اے میرے شاگیدو باہر جاؤ اور دیکھتے رہو جب تم یہ دیکھو کہ وہ قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلان درخت اور اس کے پاس جو کونہ ہے اسے دیکھتے رہنا وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں اس سے ٹیک لگا کے بیٹھ چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو پانچ صدیوں گزر گئیں اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے اور وہ کونہ جہاں سے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ کیا ہے دیکھتے رہنا اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے وجود کی برکت سے درخت دوبارہ سرسبد ہو جائے اور کونہ میں پانی آ جائے تو فوراں آ کے مجھے بتانا اور اس مقام پر آ کے رکا پیغمبر اسلام کا یہ طریقہ تھا کہ جب کافلہ اتر جاتا تھا تو پیغمبر اسلام اپنے کافلے سے الگ ہو جاتے تھے سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کے بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کرتے تھے اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے راہب کے شاگیدوں نے دیکھا کہ کافلہ آ کے رک گیا اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ جانے لگی اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت سرسبد ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھا اور کونے کے قریب پہنچا اپنے لعاب دہن کو اس کونے میں ڈالا راہب دوڑ کے اس کونے کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ تازہ پانی اس کونے میں جوش مار رہا ہے دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم ابو جبیر کو بتایا یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ آج پروردگار نے میری دعا سن لی ہے جاؤ اور جا کے سارے کافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے یہ شاگید دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمارے استاد نے تمہیں بلایا ہے حیران ہو کر ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ بیسیوں دفعہ ہم یہاں سے گزر کر گئے ہیں آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں آئی یہ آج کس خوشی میں دعوت ہو رہی ہے لیکن چلو اس سے اچھا اور کیا ہوگا کہ ہم کھانا بنانے کی زہمت سے بچ جائیں گے یہ کہہ کر چلنے لگے تو کافلے میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہوا ہے یہاں پر کس کو چھوڑ کر جائیں ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ رسول کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں تنزیہ انداز میں کہتا ہے گبرانے کی کیا بات ہے ہمارے پاس امین موجود ہے امین کو چھوڑ جاؤ امانت کے لیے اور ہم سب کے سب چلتے ہیں یہ تجویز سب کو پسند آگئی پیغمبر اسلام کے پاس آ کر درخواست کی کہ اتنا سارا سامان ہے آپ کے علاوہ اور کسی پر بروسہ نہیں ہے پیغمبر وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ سب کے سب دعوت میں پہنچے جب یہ لوگ بیٹھ چکے تو وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ایک کے قریب پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا کیونکہ نظر بہت کمزور ہے بلکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے سب کو دیکھ لیا اور گبرہت کے عالم میں ایک کھونے میں جا کر کھڑا ہو گیا راہب کے شاگیدوں نے جب اپنے استاد کی ادم دلچسپی دیکھی تو وہ بھی پیچھے ہٹ گئے ابو جہل نے دیکھا کہ یہ تو ماجرہ ہی کچھ اور ہو گیا دستر خان پہ لا کے بٹھا دیا خالی پلیٹیں رکھی ہیں نہ کھانا ہے نہ کوئی کھانے کی دعوت دینے والا ہے اب پریشان ہے کہ کہے تو کیا کہے دعوت اسی کے ذریعے سے آئی ہے ہر ایک اسی کو دیکھ رہا ہے مگر پیغمبر اسلام کے چچا جنابِ عباس سمجھ گئے کھڑے ہوئے اور راہب کے پاس آئے پوچھا کہ کیا بات ہے بہت پریشان نظر آ رہے ہو کہا کہ ایک بات بتاؤ کیا تمہارا پورا کافلہ آ گیا ہے یا ابھی کوئی باہر بھی ہے اس سے پہلے کہ جنابِ عباس کوئی جواب دیں ابو جہل کہتا ہے کہ نہیں وہاں کوئی نہیں ہے ہاں فقط ہمارا ایک نوکر ہے جو عرب کی ایک عورت کی جانب سے نوکر ہو کر آیا ہے نوجوان سا بچہ ہے اس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھایا ہوا ہے جنابِ حمزہ نے یہ توہین آمیز جملے سنے تو غصے کے عالم میں تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خبردار اگر آئندہ ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا ابو جہل خاموش ہو کر بیٹھ گیا جنابِ عباس کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارا بتیجہ ہے مگر تمہیں اسے کیا کام ہے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کی تلاش میں ہوں جس میں یہ نشانیاں ہوں یہ کہہ کے چار پانچ نشانیاں بتائیں جنابِ عباس کو تو معلوم ہے کہ یہ نشانیاں کس میں ہیں کہا کہ اگر تم خود چلوگے تو پہچان لوگے جواب دیا کہ یقینا پہچان لوں گا جنابِ عباس اس کو لے کر باہر آئے پیغمبرِ اسلام کے قریب پہنچے پیغمبرِ اسلام کے قریب پہنچتے ہی وہ بے اختیار کہتا ہے کہ یہی تو تھا جس کا مجھے انتظار تھا اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے جنابِ عباس حیران ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ فرق کیوں ہے اس سے پہلے تو جب کسی کو تم دیکھتے تھے تو بالکل اپنی آنکھیں اس کے چہرے کے قریب لے جاتے تھے اور یہاں دور سے دیکھ کے پکار اٹھے کہا کہ ہاں میں نے خدا سے دعا مانگی جب تمہارے چہرے دیکھ رہا تھا تو نابی نہ تھا لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں کی جوانی والی بینائی واپس آ گئی اور یہی نشانی مجھے بتائی گئی تھی آخری پیغمبر کی یہ کہہ کر پیغمبرِ اسلام کے قریب آیا جنابِ عباس آگے نہ بڑے یہ تو نہیں پتا کہ میرا بتیجہ نبی ہے مگر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں مجھے پیچھے رہنا ہے وہ پیچھے رہے راہب آگے آتا ہے پیغمبر کو سلام کیا مگر اور کوئی بات نہ کی صرف اتنا کہا کہ دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے پیغمبر جواب دیتے ہیں کہ اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے میں کیسے جاؤں کہا کہ آپ گبرائیے نہیں اپنے شاگیدوں کو بلا کر سامان کی حفاظت کے لیے چاروں طرف کھڑا کیا اور کہا کہ اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو میں اس کا زامن ہوں میں اس کی ادائیگی کروں گا آپ میرے ساتھ چلیں یہ کہہ کے پیغمبر کو لے کے چلا مگر وہاں نہیں جہاں سب جمع تھے اپنے خاص کمرے کی جانب جس کا دروازہ چھوٹا تھا یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا تھا اس کو معلوم تھا کہ ایک دن آخری نبی میرے یہاں آئے گا پیغمبر اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ تھی کہ آپ کے جسم پہ ہر لباس پورا آ جاتا تھا بڑا لباس پہنے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا تھا اور چھوٹے لباس کو پہنے تو لباس خود بخود پھیل جاتا تھا اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر کو اللہ تعالی کے علاوہ نہ کسی کے آگے سر کو جھکانا پڑا نہ گردن یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہے تو عام آدمی ہے تو اس کو جھکر گزرنا پڑے گا لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا تاکہ پیغمبر اسلام کی پہشانی نہ جھکنے پائے اور یہ نشانی اس راہب کو بھی معلوم تھی چنانچہ وہ اس کمرے میں لے کے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت کر دے گی اور واقعاً اس کی آنکھوں نے دیکھا کہ جب وہ گزرا تو اسے جھکے جانا پڑا لیکن جب پیغمبر اسلام آئے تو خود بخود دروازہ بڑا ہوتا گیا اور اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ راہب مہو حیرت ان کو دیکھ رہا ہے اس دوران جناب خدیجہ کا غلام میسرا اس دعوت کے کمرے سے اٹھ کر یہاں آ گیا اس لیے کہ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ کے مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا بلکہ رسول اللہ کے حالات دیکھنے آیا ہے پیغمبر اسلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے پھر کھانا آیا اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام باہر تشریف لائے وہ عیسائی راہب میسرا سے کہتا ہے کہ میسرا یہ شخص کون ہے کیا تمہارا ہم قوم ہے کہا کہ نہیں ہم قوم تو نہیں ہے لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے اور یہ ان کے سامان تجارت کو لے کے آیا ہے کہا کہ جب واپس پلڑ کے جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام مہچا دینا کہ تمہیں پرودگار نے بہترین موقع عطا کیا ہے یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شفی ہوگا تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے اگر وہ اسے شادی کر لے تو دنیا اور آخرت کی ملکہ کرات پائے گی میسرا نے ان جملوں کو بھی یاد کیا اور باہر آیا اور کافلہ یہاں سے چلا یہاں تک کہ یہ کافلہ شام میں داخل ہو گیا تجارتی کافلے جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس بات کا انتظام کرتے ہیں کہ رات کو یا دوپہر کو نہ جائیں بلکہ صبح کے وقت جائیں تاکہ انہیں خرید و فروخت کے لیے پورا دن مل سکے اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں تاکہ اس وقت شہر میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہوا ہو اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہو دو مہینے کی مسافت کی زہمت اٹھا کے یہ کافلہ آیا ہے چنانچہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جتنا جلدی اس کا مال بک جائے اچھا ہے اگر کسی کا سامان ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو گبرا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی خریدنے والے ہیں وہ دوسروں کا مال خرید کر لے جائیں اور مجھے نقصان ہی نقصان ہو چنانچہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچے یہاں بھی یہی منظر ہوا یہ کافلہ صبح کے وقت شام میں داخل ہوا بازار شام پورے اروج پر تھا اب یہاں پہ نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے اور نہ دوستی ہر ایک بازار میں اپنا اپنا سامان لے کے بیٹھ گیا اور سامان کو بیچنا شروع کر دیا شام میں ایسے تجارتی کافلے آتے رہتے تھے اس لیے شام میں سرمایہ دار لوگوں کا ایک ایسا گروہ بن گیا تھا جو ہر کافلے سے اپنی مرضی کے مطابق سامان خرید لیتے تھے اور اپنے پاس جمع کر لیتے تھے اور پھر بعد میں اس کو فروخت کیا کرتے تھے چنانچہ جیسے ہی یہ کافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کے آگے بڑھے پیغمبر اسلام نے یہ منظر دیکھا تو میسرہ سے کہا کہ میسرہ ہمیں جلدی نہیں کرنا ہے اونٹوں کو پیچھے رکھو جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ دیں اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے میسرہ گبرا گیا یہ تجارت کا کونسا طریقہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار گاہک آئیں گے وہ تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کر لے جائیں گے پھر ہمارا سامان کون خریدے گا پیغمبر نے کہا کہ نہیں جس انداز سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں مجھے اس انداز سے حجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے پیچھے رہو پہلے جو جس کا دل چاہے جس انداز سے چاہے فروخت کر لے اسے عیسار کہیے کہ باقی لوگ پہلے فروخت کر لیں ہم بعد میں کر لیں گے یا اسے اللہ پر توقع کہیے یا اسے پیغمبر اسلام کی تجارتی حکمت عملی کہیے بہرحال پیغمبر اسلام پیچھے کھڑے ہیں اتنا بڑا کافلہ آیا تھا چنانچہ صبح سے شام ہو گئی جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر تھے انہوں نے آ کے سارا سامان تجارت خرید لیا شام ہو گئی وہ اپنے گھر چلے گئے اور یہ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو سب پیغمبر کو دیکھ کر پیغمبر کا مزاق اڑانے لگے کہ ہم سارا سامان بیچ کے آگئے اور اس نے اپنے سامان میں سے کچھ ابھی بیچنا شروع بھی نہیں کیا اب کون اس کا سامان خریدے گا بڑا عجیب جملہ کہا ابو جہل نے کہ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بیجا کہ جس کے نتیجے میں خدیجہ کا سارا سامان بیکار ہو گیا ہو منافع تو در کنار سب نقصان ہو گیا آج کی تجارت کے بعد جشن بھی منایا جا رہا ہے اور پیغمبر کا مزاق بھی اڑایا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام خاموش ہیں پیغمبر سے ہمدردی کرنے والے بھی اس وقت حیران ہیں کہ دوسرے ساتھیوں کو کیا جواب دیں اگلا دن آیا اور پیغمبر اسلام کے اس عمل نے شام کی تجارت کا رخ بدل دیا اگلے دن پیغمبر اسلام کا سامان تجارت بازار میں آیا اور یہ اگلا وہ دن تھا جس کی وجہ سے تاجروں کو بڑا نقصان ہوتا تھا ہوتا یہ تھا کہ آج سامان تجارت آیا جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے جو سارا سامان خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے تھے خریدنے کے بعد اب شام کے اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں یہاں پہ جو بڑے بڑے زیمی دار ہیں پیسہ ان کے پاس بھی بہت ہے مگر ان کو ایک نقصان ہے اور وہ یہ کہ جب کافلہ آتا ان کو شام تک اطلاع ملتی تھی اور وہ اگلے دن سامان خریدنے کے لیے آ سکتے تھے اور پہلے دن تو شام کے رہنے والے سامان لے جاتے تھے ہوتا یہ تھا کہ کافلے والے تو اپنا سامان تجارت بیش کے چلے جاتے تھے اب جو ضرورت کا سامان ہے وہ ان بڑے بڑے آدمیوں کی دکان میں ہے جنہوں نے کل سامان خریدا تھا انہوں نے دو روپے کی چیز خریدی تھی آج وہ پانچ روپے کی بیج رہے ہیں اور بازار میں جونکہ اور کوئی سامان نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ مہنگا سامان خریدنا پڑتا تھا اب نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے دن سب کا سامان بیک گیا اگرے دن پیغمبر اسلام اپنا سامان تجارت لے کے آئے تو ہوا یہ کہ جو اطراع کے لوگ پہنچے تھے آج پہلی دفعہ انہوں نے دیکھا کہ بجائے اس کے کہ ہم ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دکان پر جائیں بازار میں اب تک سامان موجود ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرمایہ دار کی دکان سے خریدیں گے تو وہ پانچ روپے کا بیچے گا یہاں پہ یہ سامان چار روپے کا مل رہا ہے جبکہ یہی سامان کل وہ لوگ دو روپے کا خرید کے گئے تھے لیکن آج چار روپے کا سامان بھی ان لوگوں کو سستا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بعد میں آیا کرتے تھے اور اس میڈل مین کی دکان سے خریدہ کہتے تھے جو اپنا نفع رکھ کے دو روپے کی چیز کو پانچ میں بیچا کرتا تھا اور آج یہ لوگ پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ خرید رہے ہیں چنانچہ جو چیز کل ابو جہل نے دو روپے کی بیچی تھی آج وہی چیز پیغمبر کے سامان میں چار روپے کی بک رہی ہے اور خریدنے والا خوشی سے لے جا رہا ہے کیونکہ دکان سے یہی چیز اسے پانچ روپے کی ملنا تھی یہ منظر سارا کافلہ دیکھ رہا ہے کہ اس حد تک پیغمبر اسلام کے اس سامان تجارت کی فروخت سے نفع حاصل ہوا ہے میسرہ کو یقین نہیں آ رہا ہے کہ آج تک میری مالکہ نے انتہائی تجربہ کار لوگوں کو بھی بیچا ہے مگر ڈبل نفع یہ پہلی مرتبہ ملا ہے اور اس طرح کے گاہک خوشی سے دے رہا ہے اور پیغمبر اس کے ساتھ کسی قسم کی زبردستی بھی نہیں کر رہے جس وقت یہ منظر دیکھا تو اب ابو جہل کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اب پتہ چلا کہ کاروبار میں صبر اور مناسب موقع کا انتظار بھی کتنا ضروری ہے تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت یہ سامان تجارت بک رہا تھا تو سارے شہر میں ایک شورسہ ہو گیا کہ آج اتنا سستا سامان بک رہا ہے ایک یہودی عالم تک یہ بات پہنچی اسے معلوم تھا کہ آخری نبی جب شام آئے گا تو اس انداز کا واقعہ پیش آئے گا وہ گوڑے پہ سوار ہو کے تیزی سے بازار میں پہنچا پیغمبر کے چہرے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا جسے ہم اس کی پیدائش کے وقت سے ہی ڈونڈ رہے تھے مگر آج یہ یہاں آیا ہے تو اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا پورا قبیلہ ہے گھبرا کے اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ غضب ہو گیا وہ آ گیا ہے جو ہمارے دین کو ختم کرے گا ہماری عورتوں کو بیوا کرے گا اور اسے اس قابل نہ رہنے دو مگر کیا کریں کس طرح پیغمبر پہ حملہ کریں پیغمبر کے ساتھی بھی کم نہیں ہے اور پھر شام کا بادار بھی پیغمبر کا حمایتی بن چکا ہے اس نے ایک ترکیب سوچی پیغمبر اسلام کے پاس سامان تجارت کی چند آخری بوریاں رہ گئی تھی پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ سامان کتنے کا ہے پیغمبر نے کہا کہ پانچ سو درہم اس نے کہا کہ یہ سارا میں خریدنے کو تیار ہوں لیکن پیسے میرے گھر میں پڑے ہیں میرے ساتھ میرے گھر چلو آخری سامان ہے اس کے بعد تو تمہیں یہاں کھڑا بھی نہیں ہونا میں پیسے دیتا ہوں اور سامان لے جاتا ہوں پیغمبر نے کہا کہ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ چلے وہ پیغمبر اسلام کو گھر میں لے کے آیا اور انہیں بٹھایا کہا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں اپنے بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے گھر میں وہی آیا ہے کہ جس کے بارے میں میں تمہیں بتاتا آ رہا ہوں یہ ہماری عورتوں کو بیغا کرے گا ہمارے بچوں کو یتیم کرے گا ہمارے دین کو ختم کرے گا اسے آج یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دینا بیوی کہتی ہے کہ کیا کروں جواب دیا کہ اس طرح سے اسے نقصان پہنچاؤ کہ ایسا لگے کہ جیسے کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو یہ چکی کا پارٹ لے کر مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاؤ اور جیسے ہی یہ شخص گھر سے باہر نکلے ویسے ہی یہ چکی اس کے سر پر پھینک دینا تاکہ کہنے کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ گھر کی چھت پہ چکی لے کر کھڑی تھی اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس طرح ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا شوہر اور بیوی میں بات تیپ آ گئی بیوی گھر کی چھت پہ کھڑی ہے پیغمبر اسلام اس کے مہمان ہیں اور اس یہودی سے پانچ سو درہم لے کر گھر سے باہر نکلے جیسے ہی باہر آئے پیغمبر اسلام کے چہرے کا جو نور اس نے دیکھا تو ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چکا چوند ہو گئیں آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئیں اس نے چکی کا پارٹ زمین کی جانب پھینکا اتنے میں پیغمبر اسلام آگے بڑھ چکے تھے اور اس یہودی کے دو ہی لڑکے تھے وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے یہ چکی کا پارٹ ان دونوں لڑکوں کے سر کے اوپر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئے جب یہ منظر دیکھا تو چیخ ماری اس کی بیوی کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے پیغمبر اسلام باحفاظت اپنے کافلے میں تشریف لے جاتے ہیں انتہائی غصے کے عالم میں یہ یہودی اپنے ساتھیوں کو لے کر دوڑا اور پیغمبر اسلام کے کافلے میں پہنچ کر پیغمبر پر حملہ کیا یہ منظر دیکھنا تھا کہ صرف بنی حاشم کا خاندان ہی نہیں بلکہ سارے کے سارے پیغمبر کے ساتھی ہیں یہ سارا کافلہ مکہ نکلنے سے آج تک پیغمبر اسلام کا احسان مند ہے یہ سب پیغمبر کی حمایت میں آگئے اور ایک مرتبہ یہودیوں نے ادھر سے حملہ کیا مکہ والوں نے مقابلہ کیا اور دفاع کیا اس وقت ایک عجیب جملہ کہا یہودیوں نے یہ جملہ ایسا تھا جو مکہ والوں کی سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ اس وقت وہ جوش میں ہیں غصے میں ہیں اور لڑ رہے ہیں مگر ابو جہل نے یہ جملہ سنا تو چونک اٹھا کہ یہ کیسا جملہ ہے کہتا ہے کہ مکہ والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اس کی طرف سے لڑ کر میرا مقابلہ کر رہے ہو میں اس سے اپنے بیٹوں کی وجہ سے لڑنے نہیں آیا میں اس لیے لڑنے آیا ہوں کہ یہ میرے دین کا خاتمہ کرے گا ہماری عورتوں کو بیوہ بنائے گا بچوں کو یتیم کرے گا مکہ والوں آج تم جس کی حمایت کر رہے ہو جب یہ تمہارے سامنے اپنے دین کو پیش کرے گا تو یاد رکھو کہ پھر تم اس کو ڈونٹ رہے ہوگے اسے ختم کرنے کے لیے اور یہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر رہا ہوگا تمہارے بچوں کو یتیم کر رہا ہوگا ارے تم کیا غلطی کر رہے ہو کل کا کام آج کر ڈالو آج تم اس کو بچا رہے ہو کل تم پچتاؤ گے یہ جملہ دوسروں کی سمجھ میں نہیں آیا لیکن آج بھی اگر ہم تاریخ اسلام دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ یہودی تورات کی روشنی میں بات بلکل صحیح کہہ رہا تھا کہ یہی مکہ والے جو آج رسول کی حمایت میں تلوار نکال رہے ہیں کل اعلان رسالت کے بعد موقع تلاش کریں گے پیغمبر کو نقصان پہنچانے کا اور کبھی جناب ابو طالب کبھی جناب حمزہ اور کبھی جناب خدیجہ ڈال بن کے سامنے آ جائیں گے لیکن آج قدرت نے یہی دکھایا یہ ہے میری قدرت کاملہ کہ وہی لوگ جو کل پیغمبر کو نقصان پہنچانے والے ہیں آج پیغمبر کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں اور جب یہودی نے دکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوتا اور اس وقت سارا شام اور یہ اتنا بڑا کافلہ اس کے ساتھ ہے تو وہ خاموش ہو گیا اور اب یہ کافلہ مکہ کی جانب واپس چلا